دوستو پائی نیڈورک کی بہت زیادہ جو ہے کمپلین مجھے ملتی ہے پائی نیڈورک کی کیوائی سی کے حوالے سے کیونکہ کافی ایسے دوست ہیں جن کی کیوائی سی جو ہے ریویو ہے پراغریس چلی گئی ہے کیوائی سی پینڈنگ ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کیوائی سی کا پوپ اپ کیوائی سی کا پراسس ہی نہیں مل گا تو ان کو کیا کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے سلوشن جو ہے وہ نکل کے آ چکے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اندر تک لازمی دیکھنا ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریل اور اتھینٹک اپڈیٹس کے لیے مائنگ اپلیکیشن کے لیے فری ایئر ڈروپس کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایک انگ پہ بھی کلک کر دیں تو ویڈیو یہ میرے سامنے کچھ آپ کے سامنے فارم ہے جو کہ پائی نیٹورک کی کیوائی سی کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہوں تو یہ بلکل اتھینٹک اور ریل ہے پائی نیٹورک والوں کا ہی ہے جس کے اوپر آپ اپنی جو ریکویسٹ ہے اس کو سمیٹ کر کے اپنی کیوائی سی کی جو پرابلم ہے اس کو سولو کروا سکتے ہیں تو آپ دوستوں نے کرنا ایک کام یہ ہے کہ آپ نے آ جانا ہے میرے ٹیلی گرام کے اوپر ٹیلی گرام کے اوپر جو ہی آئیں گے تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو لنک جو ہے پروائیڈ کیا ہوا ہے پائی نیٹورک کی کیوائی سی کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پائی نیٹورک کی کیوائی سی کا جو فارم ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو جو میرے سامنے آپ کا فارمز تھا اوپن تھا بھی تو آپ کے سامنے بھی وہی اوپن ہو جائے گا تو میں یہاں پہ لنک پہ کلک کرتا ہوں جو ہی میں لنک پہ کلک کروں گا آپ کے سامنے یہاں پہ میرے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے شو ہو جائے گا تو یہاں پہ کروم کے اندر آ چکے ہیں ہم یہاں پہ آپ کی جو جی میل ہوگی جس کے اوپر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا وہ یہاں پہ وہ آٹومیٹک جو ہے سیلیکٹ کر لے گا آپ کی کیو ایسی یہاں پہ سوری کیو ایسی کرو آپ کا جی میل یہاں پہ سیلیکٹ ہو جائے گا آٹومیٹک اگر نہ ہو تو یہاں پہ پھر آپ کو سویچ اکاؤنٹ جو ہے اس کا اوپشن مل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے اپنا جی میل جو ہے اس کو یہاں پہ چین کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے یوزر نیم مانگے گا وہ آپ نے اپنا یوزر نیم جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے کیرفولی آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے کہ یہاں پہ کوئی غلطی نہ ہو آپ کی یوزر نیم کے اندر سپیلنگ کی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے پائی نیٹورک اپلیکیشن میں چلے جائیں یہ ہماری پائی نیٹورک کی اپلیکیشن ہے اوپن ہو جائیں تو اس میں جانا آپ نے کیسے ہے اوپر تھری ڈارڈ کے اوپر آپ نے کلی کرنا ہے کچھ مطلب پوپ اپ شو ہو جائیں گے آپ نیچے نیچے چلے جائیں گے وہاں پہ آپ نے پروفائل کے اوپر آپ نے کلی کرنا ہے تو پروفائل کے اوپر آپ نے کلی کر کے وہاں پہ آپ کا جو یوزر نیم ہے اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے تو اپلیکیشن اوپن ہو جائیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے اوپن ہو چکے یہ اوپر تین لینوں کے اوپر آپ نے کلی کرنا ہے یہاں پہ نیچے نیچے پروفائل میں آ جانا ہے اور سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کا یوزر نیم یہ والا تو اس کو آپ نے یہی سے کاپی کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہے یہاں سے کاپی کر لیں گے کاپی کر کے ہم یہاں پہ کروم میں آ جائیں گے یہاں پہ ہم نے یہی یوزر نیم جو ہم نے یہاں سے کاپی کیا وہ یہاں پہ ڈال دیں گے تو یہاں پہ لوڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم اپنا جو ہے وہی یوزر نیم یہاں پہ ڈال دیں گے تو اس کو دوبارہ ری فریش کرتے ہیں وہ یوزر نیم آپ نے کافی کر کے یہاں پہ ڈال دینا ہے پہلے آپ نے اپنا جی میل جو ہے اس کو چیک کر لینا ہے تو یہاں پہ میرا جو یوزر نیم وہ یہاں پہ آ چکا ہے اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کے چار سٹیک پہ آپ نے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ویسے آپ نے کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک تو نہیں ہے اگر آپ کا فیک اکاؤنٹ ہے یا آپ نے کوئی پائی نیٹور کی جو پرائیویسی ہوتی ہے پولیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ چھیڑے چھاڑ کی آپ کی اس وجہ سے کیا وائیسی نہیں ہو رہی یا کوئی غلطی کی یا وائیلیشن کی آپ نے تو وہ ہمیں آپ بتا دیں وہ آپ نے یہاں پہ ان کو لکھ کے بتانے کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کوئی وائیلیشن پائی نیٹور کی نہیں کی سو کائنڈی میری جو کی وائیسی ہے اس کو آپ جلدی سے پوپ اپ دے دیں اگر کی وائیسی کا پوپ اپ آپ کو ریسیو ہو چکا ہے پینڈنگ میں تو پینڈنگ سے نکال کے جلدی سے اپروو کر دیں یہ آپ نے یہاں پہ کچھ انگلیش میں لکھ دینا ہے اچھا نمبر تھری پہ آپ کے سامنے یہاں پہ وہ دوبارہ شو کرے گا ایک منٹ یہاں پہ آپ کے سامنے ہاں یہ رہا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ ان کو بتانا ہے کہ آپ کا وہی ہے بلکل سیم ہے مطلب آپ نے پہلے اپلائے کیا ہے یا نہیں کیا کی وائیسی کے لیے وہ آپ نے بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کہ میں نے کی وائیسی کے لیے اپلائے کیا میری کی وائیسی پینڈنگ میں ہے ایک آخری جو سٹیپ ہے وہ آپ کے سامنے یہ آئے گا I am not able to start a KYC application وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ KYC پہلے آپ کو مل چکی ہے یا نہیں مل چکی اگر آپ کی KYC جو ہے review in progress ہے تو یہ جو second والا step پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس KYC کی ابھی تک slot ہی نہیں ہے یا ابھی تک آپ نے KYC کا procedure ہی نہیں کیا تو پھر آپ نے two کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کر کے پھر آپ نے submit کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس کا result جو ہے آپ کو سات دن کے اندر جو ہے آپ کو مل جائے گا اگر سات دن کے اندر اس کا result صحیح آپ کو نہیں ملتا تو اس form کو آپ نے again feel کرنا ہے اور آپ نے information جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ڈال کے دے دینا ہے تاکہ آپ کی KYC جو ہے جلدی سے پاس ہو جائے صرف یہی طریقہ مجھے مل ہے کافی research کے بعد تو آپ اپنی KYC جو ہے اس طریقے سے جلدی سے approve کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن پہ بھی کلک کریں so thank you for watching موسیقی موسیقی